کبھی کمار ویسواس نے وقت تب ویسے مچے بوال کے بعد مانگی مافی صفائی دیتے ہوئے کہی یہ بات منگلوار کو کالیداز اکیڈمی میں رام ویسے پر بولتے ہوئے رسس کو انپر بولنے سے مچے بوال پر بدوار کو کبھی کمار ویسواس نے رام کتا کی شروعات کرنی سے پہلے شما مانگی انہوں نے کہا کہ میرے مادہم سے سناتن دھرم کی رکشہ کے لیے لڑنے والے جو یوہاں تیار ہو رہے ہیں ان کا منوبل کمجور نہ کریں انہوں نے کہا کہ رام کتا میں لوگ اپنے من کا ویچار دور کرنے آتے ہیں تو یہاں آئے ہیں تو اپنا من کا ویچار دور کریں اپنے رام کتا کی شروعات میں کبھی کمار ویسواس نے کہا کہ کتا میں من کا ویچار دور کر کے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ رام کسی دھرم کے نہیں ہے وہ پورے ویسو کے ہیں منترہ نے ہی کہے کہی کہ مطی ملین کی تھی اگر باہر کا کوئی کہے کہ آپ کے پریوار کا کوئی آپ کے خلاف ہے تو پریوار میں کوئی اپنے خلاف نہیں ہے باہر والا آپ کے خلاف ہے اسے خود سے دور کر دو بیتے ہجاروں ورسوں میں سناتن سنسکرتی کی نقصان پر انہوں نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہجاروں ورسوں میں لوگ سناتن پر آکرمر کرتے رہے اور ہم پراست ہوتے رہے اس کا کارڈ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہی ایسی تھے جو دوسروں کے لیے دروازے کھول دیتے تھے یہاں تو کچھ سنسکرتی ایسی ہے کہ وہاں پرسن کیا جائے تو گلہ کار دیتے ہیں ہمارے سناتن سنسکرتی میں پرسن بھی کیے جاتے ہیں ساتھی انہوں نے سناتن دھر میں بھگوان حنومان کی قطعہ کودارن دیتے ہوئے کہا کہ ویدیس کی ایک قطعہ ہے کہ دو لوگوں نے فل دیکھا اور کھا لیا تو انہیں سورگ سے نکال دیا گیا اور ہمارے یہاں ایک بچہ سور کو فل سمجھ کر کھا لیتے ہیں تو کسی نے انہوں کوئی شراب نہیں دیا ہمارے یہاں مہرسی اگرست نے بجلی بنائی رشی کڑاندھ نے پرماڑو کے بارے میں بتایا وہیں انہوں نے سی رام چریت مانس کی ویسے پر اٹھے ویواز پر کہا کہ سی رام چریت مانس کا نام تو سیو نے دیا تھا انہوں نے ایک یوہ کے بارے میں بتا تو کہا کہ ان سے ایک یوہ ملنے آیا تھا جس کا کورنا کے کارڑ سب کچھ برباد ہو گیا